پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر عزیز الرحمن چند صاحب سے کروانے جا رہے ہیں چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی درینہ ساتھی ہیں اور اس لمبے سفر میں کتنے ہی نشے بفراز آئے لیکن چند صاحب کی وفاداری جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی اور ان کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہے تو چلیئے آج کے پروگرام میں جانتے ہیں کہ کتنی لمبی جانی جو ہے یہ کیسی رہی چند صاحب بیسیکلی بزنس وینڈی ہے اور پرانے ورکر بھی ہے اسلام علیکم صاحب سر کیسے آپ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور سر سٹارٹ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے فیملی بیکڈاؤن سے کرتے ہیں آپ کی بچپن سے کرتے ہیں کچھ یادیں آپ کی بچپن کی ہو جائیں آپ بتائیں آپ کی پیدائش کہاں کی ہے بچپن کیسا تھا بغوانپورے میں رہی برادری کی ایک سریعہ جو ہے لاہور میں وہ بغوانپورا اچھرا بغوانپورے میں رہی برادری کی ایک سریعہ جائیں اچھا صحیح اور وہاں سے مہتر کرتے ہیں اس کے بعد پر انجین ایورسٹی میں پنڈی پولیٹیکنگ میں اس طرح ایجوکیشن جو ہے وہاں نے کیا اور اس سے پہلے مہترم فاتمہ جناہ کے ایلیکشن میں بہت بچا تھا اور وہاں نے کمپین میں نے کیا سوڈنٹ پولیٹیکس نہیں مہترم فاتمہ جناہ کے ایلیکشن میں وہ یو بھاں کے خلاف تھا اچھا وہ اس وقت اس کے بھی ایک امر ہے اس نے یہ ہے اس نے کائد کی بہن کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے تو ہم نے کافی ان کے لئے جدوجد کی اور ہم اپنے علاقے سے کامیابی ہوئے اچھا ماشا اللہ اور اس کے بعد پھر قائد اوام شہید ذوالوکار ری بھٹو صاحب جب آئے انہوں نے طریقہ غاز کیا تو ہم اس وقت اسے سکسٹی سیون سے ان کے ساتھ ہیں اور الحمداللہ آج تک پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں بڑے بڑے ادھے ملے بڑے بڑے ادھے واپس بھی ہوئے اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم کسی اور پارٹی میں چلے گئے ہیں بے شمار دنیا ایسی ہیں جو مختلف جماعتوں میں رہی ہیں کبھی وہ پیپل پارٹی میں سر لوگوں کی بفاداریوں تک دیل ہوتی رہتی ہیں الحمداللہ شکر اللہ کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک پارٹی جائن کی اور وہ قید اوام شہید ذوالوکار ری بھٹو اور ماشا اللہ بھی تک اس کے ساتھ ہم نے کام کیا دس سال پھر وہ شہید ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے تیس سال جدوجیر کی اس ملک میں عامریت کے خلاف قیدین کلاب محترم بن نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اس طرح یہ سرسرہ چاہتا رہا ایسی پیپل پارٹی ہی کیوں کو جوائن کیا آپ نے اس لئے کیا کہ میں محترم فادمان جناہ کے ساتھ تھا اور وہ ایک عامر تھا اور جب بھٹو صاحب نے طریقہ غاج کیا انہوں نے بھی ایک عامر کے خلاف طریقہ غاج کیا تو پھر اس حساب سے ہم نے پیپل پارٹی کے ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ قید اوام کے ساتھ ہم ان کے جماعت میں شامل ہو گیا اور ہم وہ پہلے سٹوڈنٹ لائف میں ان کے ساتھ رہے اور پھر اس کے بعد جب وہ ملک میں مارشاللہ لگ گیا تو پھر پاکستان پیپل پارٹی میں آیا پیپل پارٹی میں آ کے جو بھی پارٹی کے لئے یا اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے یہ ہو سکا ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں اچھا سر پیپل پارٹی ایک عوامی پارٹی تھی اور لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی لاہور اس کا گھر سمجھا جاتا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک اس میں ڈپ آیا اور اسپیشلی تب جب نون لیگ جب پاور میں آئی تو اس کا جو پاپولارٹی گراف تھا پاکستان پیپل پارٹی کا وہ ذرا ہمیں کم ہوتا نظر آیا اور انفرچنیٹلی اب تو اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں اس کی اثرات بہت صاف نظر آتے ہیں تو سر آپ کیا فیل کرتے ہیں اس کی بہتری کے لئے ورکس کی بہتری کے لئے اس کی گروت کے لئے کیا کہہ رہے ہیں قائد امام نے بھی لاہور میں کافی ٹائم دیا تھا اور لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے تلگاتے ہیں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھٹو میرا ہے واہ یہ بات ہے اور پھر جب محترمہ بینیزی بھٹو شاہب نے پارٹی کی قیادتا ہے اس وقت بھی ہر آدمی ہر کارکن لاہور کا جو پارٹی کے ساتھ تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے تلگات ہیں بی 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 کے ساتھ کسی کے نہیں ہے ایسی ہوتا ہے تو وہ میرے گھر پہ بھی وہ تشریف لائے بھوگانپورہ اچھا بینیز بھٹو شاہب بینیز بھٹو شاہب بھی تشریف لائے پھر وہ آسف زرداری صاحب بھی اس گھر پہ بھی تشریف لائے اور جو میرا حرکا ہے بھوگانپورہ وہاں پر بھی انہوں نے دو مرتبہ مجھے موقع دیا خزمت کا بھٹو بھی تشریف لائے اچھا تو سر جیسے ذرکال علی بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا آپ نے کام کیا پھر بی بی شہید کے ساتھ اور اب آسفری زرداری صاحب تو کیا آپ زرداری صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح تعلقات ہیں بلکل وہ میرے قاعد ہیں تعلقات تو بلکل ہیں وہ میرے ادھر غریبان نے بھی تشریف لائے پھر دو مرتبہ وہ در بھوگانپورہ میرے حرکے میں بھی میربانی کی خصوصی طور پر تشریف لائے پھر 93 میں بائیل ایکشن تھا تو نواز شریف جنرل ایکشن میں نواز شریف مقابل میں تھا تو اس کے بعد بائیل ایکشن مین اور اب آسفریف دونوں ہم امیدوار تھے اچھا تو پھر ہم نے زرداری صاحب کو ریکویسٹ کی ہمارے لاہور چیمبر کے ساتھ صدر شیحرش صاحب اللہ نے جنرل صاحب بڑا میرے اوپر پریشن ڈالا زرداری صاحب کو اللہ ہوتا ہے انہوں نے ادھر اپنے علاقے میں جہاں ان کی فیکٹری تھی کچھپورا میں وہاں پہ انہوں نے زرداری صاحب کو استقبالیاں دیا پھر پریشن ڈالا نے زرداری صاحب تشریف لائی ہے یہ 93 کی بات ہے آرے واہ ماشاءاللہ لیکن سب سے زیادہ اچھا وقت آپ کا کس کے ساتھ کسرا محترمہ بینیز بٹو صاحب کے ساتھ اچھا اس کے ساتھ کوئی خاص سجا بس بٹو صاحب کے ساتھ چونکہ سٹوڈن پالٹکس سے ان کے ساتھ قائد اوام کے ساتھ تو پھر ان کو ارسٹ کر لیا گیا ہم نے کہا یہ عامریت ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے کیونکہ قائد اوام نے بھی ہمیں یہ سبق سکھایا تھا کہ ملک میں جمہوریت ہونے چاہیے غریب اوام کے جو بنیادی کوک ہیں وہ بحال ہونے چاہیے تو ہم قائد اوام کے ساتھ تھے بلکہ قائد اوام نے مجھے 76 میں ایشیا یورپسٹی باتا جیپان بھیجا تھا اس طرح ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا جب وہ مارشاللہ لگیا تو ہم اپنی پارٹی کی ہمیں حد میں بٹو صاحب کی ہمیں حد میں نکلے تو ہمیں گرفتار کر لیا پھر شاہی کے لئے بند کر دیا اور بلیمہ کے دن جس دن میرا بلیمہ تھا اس دن مجھے عرشت کیا گیا واقعی صاحب؟ جی اس طرح بی بی صاحبہ جب آئے پارٹی ٹکس میں پہلے بیگرم نصر بٹو صاحبہ آئے ہم ان کے ساتھ ہو گیا تو جب بی بی صاحبہ آئے تو بی بی صاحبہ کے ساتھ ہو گیا اور بی بی صاحبہ کے ساتھ اس طرح زیادہ بن گیا کہ وہ ٹائپ بوت دیتے تھے اچھا اس وقت سکولٹی کے اتنے اشو نہیں تھے جتنے آجائے وہ میرے گھر بھی تشنیفل آئے میری گاڑی میں بھی کئی مرتبہ میں ہیں ان کو ساتھ لے کے لاہور میں میں جاتا رہا اور اس کے بعد جب پریزنر زرداری صاحب آئے ہیں بلاول صاحب ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں ہماری پارٹی کے چینمن بھی ہیں وہ بھی تشنیفل آئے ہیں سکولٹی کے اتنے اشو ہیں جب بلاول صاحب آئے یا پریزنر زرداری صاحب آئے تو وہ سکولٹی والوں کی مرضی چالتی تھی کس نے اندر آنا ہے کس نے نہیں ہم گھر والے ہوکے بھی مرحب سے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی مرضی تھی سکولٹی کے معاملات ہیں یہ بولے کے اندر یہ بہت بڑا ایک آیا نا کہ سکولٹی کے مسئلے بڑے سر وہ تو پتہ نہیں گھر والوں کو بھی کیسے اندر آنے دے دیتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے سر لوگ اس طرح کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں تو کیا آپ قیادت کی توجہ اس طرح دلاتے ہیں نہیں وہ میں ارس کرتا ہوں میں خود جنازے پر شامل تھا پیپل پارٹی لاہور کے جو ادھے دار تھے لاہور کی تنظیم جو تھی پنجاب کے جو ادھے دار تھے وہ سارے وہاں پر موجود تھے جنازے میں پھر اگر دن قرآن نہیں تھی وہ بھی سارے لوگ جو تھے اس میں شامل ہوئے اب چار دسمبر کو ان کا چینم ہے اس میں پیپل پارٹی لاہور پیپل پارٹی پنجاب تمام موجودہ دار وہاں پر تشریف لائیں گے ان کے ساتھ وہ ہمارا بھائی تھا ساتھی تھا ملکی ہم جد و جد کرتے رہے ہیں ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا اس کے ساتھ بلکل سر اور مطلب ہونا بھی چاہیئے آجا سر آنے والے الیکشنز میں خاص کر لوکل بارڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں اس کے بعد جانر الیکشنز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں تو اس کے لئے کیا ورکنگ کر رہے ہیں کیا الیکٹیبرز کو شامل کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں وہ تو وقت آنے پر سارے فیصلے ہوں گے کہ کیا ہونے کیا نہیں ہونا بہرحال پیپل پارٹی لاہور میں پنجاب میں بھرپور طریقے سے وہ جد جد کر رہی ہے اور تنظیم سازی ہو رہی ہے تاکہ آنے والے وقت میں جس وقت مرضی الیکشن ہو جائیں بلدیاتی الیکشن ہو جائیں جنرل الیکشن ہو جائیں پیپل پارٹی لاہور پنجاب پاکستان مکمل طور پر تیار ہے تو سر جو پیپل پارٹی کا پرانا کھویا ہوا مقام تھا اس کو دلانے کے لئے آپ لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ملے گا ضرور ملے گا آج تک یہی جدوجد ہے کہ جو قائد اوام کے وقت یا مطرمہ کے وقت لوگوں نے جس طرح ہمیں ووٹ دی ہے یا ہمارے ساتھ چلے پھر ایسا وقت آئے مگر اس وقت سب سے جو زیادہ پرابلم ہے وہ سکولٹی کا ہے سکولٹی کی اتنی پر بندی ہیں کہ وہ آنا بھی چاہیں کسی جہاں پر بلاول صاحب یا پریجنل زردائی صاحب تو وہ پھر سکولٹی آئے ان کو جات نہیں دیتے تو وہ آ بھی جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ چونکہ بہت بڑا حاصل ہو چکا ہوا ہے مطرمہ بینی زیر بٹو والا تو اس لئے پھر ہم بھی زیادہ زور نہیں دیتے کسی بات کیوں لیکن ترچ جس طرح بی بی صاحبہ کو بھی بہت زیادہ تھے لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور کبھی بھی نہیں کی اور وہ ہمیشہ عوام میں گئی ہے درہش تھی کہ اس کو کیا کوئی خوف ہی نہیں تھا ڈار ہی نہیں تھا کوئی کچھ بھی نہیں تھا کمال کی خاتون تھی کمال کی اچھا سر بلاول بھٹو صاحب کے شکل میں آپ کے پاس کافی متحرک لیڈرشپ موجود ہے تو سر آپ مطلب سب ان کو کوئی پیغام دیتے ہیں ڈسکاس کرتے ہیں ان سے اس طرح کی چیزیں کیونکہ یہ جس طرح سے ابھی آپ نے آپ کے پہلے ایک جالے کا بھی ذکر کیا تو یہ جو پیپلز پارٹی کا پران کلچر ہے کیونکہ وہ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں تو اس طرح کی سر میسیجز دیتے ہیں ایسس کرتے ہیں ہم بلکل کرتے ہیں پچھلے جب بلاول صاحب لاہور آئے تھے تو یہاں پہ لاہور میں وہ کافی لوگوں کے گھروں میں گیا ہے ہمارے پارٹی کا ساتھی تھے جدوجید کے شباد بٹی صاحب تو بلاول صاحب آئے پھر اس کے گھر گیا ہے پھر ہمارا ڈسٹرک پریزیدن تھا احمد رضا اس کی والدہ کے انتقال ہوا پھر بلاول صاحب ہمارے چیرمین صاحب اس طرح وہ جہاں ان کو پتہ چال جائے پھر وہ دلاور بات صاحب ہمارے پارٹی کے ساتھی تھے چیرمین صاحب جہاں ان کے گھر گیا ہے ان کے زندگی میں اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا تو پھر بھی چیرمین صاحب پھر بھی گیا ہے اور اس میں پھر بھی جو کچھ پریزیدن صاحب یا بلاول صاحب وہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کی اور اس کے لئے اور اس کے لئے اس کے لئے بہت آتے ہیں مگر وہ سکورٹی کا اتنا مسئلہ آیا ہوا ہے کہ وہ اس سے پھر ہم بھی زیادہ پھر فموش ہو جاتے ہیں یہ خاتہ کا ہم بھی کہتے ہیں پھر زیادہ ہم بھی نہیں اس کے اوپر زیادہ کوئی زور دیتے ہیں آپ کا مطلب عجیس ٹرنس سے خان صاحب سکورٹی کا وجہ بنا کے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہوتے ہیں نہیں خان صاحب سکورٹی کا ان کو کیا مسئلہ ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایسے انہوں نے ڈراما کیا ہوا ہے سرپ وہ مطلب گئے ہیں اٹیک ہوئا تھا وہ سب ڈراما تھا وہ کبھی کہتے ہیں اس کو سولہ گولیاں لگی کبھی کہتے ہیں اس کو آٹھ لگی کسی کو دس لگی تو زہبی کوئی بھی نہیں ہوئے وہ گولیاں تھی کون سی چاکلیٹ ہماری گولیاں تھی سرلی وہ بظاہر تو ہمیں زخمی کافی نظر آ رہا رہا تھا خان صاحب کی تو ٹرانگ پہ کافی ٹرانگ تک نہیں خان صاحب وہ ٹھیک ہے وہ لگے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی افاظت فرمائے مگر ہماری پارٹی کو یا ہماری پارٹی کی قیادت کو زیادہ ایشو ہے قائد امام کو شہید کر دیا گیا میر ملتزا بھٹو کو شہید کر دیا گیا شہیدوں کی پارٹی ہے شاہ نواز بھٹو کو شہید کر دیا گیا بی بی صاحب کو شہید کر دیا گیا اور پھر اتنے پارٹی کے مارے لوگ جنہوں نے جدوجید کی ان کو فانسی ہوئی ہیں اور وہ یہ سلسلہ ایک کربانیوں کی دنبی داستان ہے یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب کی قیادت میں آپ نے کتنا ایسا کام کیا اور بطور قائد آپ کے ساتھ وہ کیسے تھے سکسٹی سیون سے ہم ان کے ساتھ ہوئے اس وقت میں سکول میں تھا اس کے بعد کالای پھر یونیورسٹی اور پھر وہ انیس سو ستتر میں تو مارشلہ لگ گئی وہ جیل میں چلے گیا دس سال ہم نے قیادت میں آپ کے ساتھ کام کیا باقی ساری جدوجد بیان نصر بھٹو صاحب اور موطمہ بینی بھٹو صاحب ساتھ مل گئے بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی ایسی یاد جو آپ کو آج بھی یاد ہو میں نے ارز کیا کہ میں ستوڈن تھا تو بھٹو صاحب نے مجھے جیپان بھیجا تو ایک مرتبہ وہ لاہور آئے جب وہ لاہور آتے تو ہم جاتے تھے ایرپورٹ پر ان کو رسیب کرنے کے لئے تو وہاں پر وہ آیا اور آیا جب لائن لگی ہوتی ہے اس میں سب سے ملتے ہیں جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ایک طرف لے گیا اور ادھر کیا آل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں واپس آگیا مگر وہ تو بھٹو صاحب فر لاہور سے چلے گیا مگر سارا جو پنجاب کمتی مرکزی کمتی اس سارے میرے پیچھے کیا بھٹو صاحب نے کیا تمہارے ساتھ بات کی بات کی نہیں ٹھیک ہو ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک جا رہی ہے یہ سب ٹھیک جا رہی ہے میں آگئے کہ یہ الحمدللہ بلکہ ٹھیک جا رہی ہے لیکن سر آپ کی اس ٹیٹمنٹ پر کسی نے یقین نہیں کیا ہوگا سب نے کہا گا پتہ نہیں کونسی ایسی راز و نیاز کی بات تھی جو بھٹو صاحب نے سائٹ پہ لے جائے کہ آپ کو کی پیورز عزیز رحمان چند صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں پہ وقت ٹھیک پہ کیا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں بیکن ویٹ فائزہ بخاری ہمارے آج کے میمان ہے عزیز رحمان چند صاحب اور ان کے ساتھ ہم بھٹو صاحب کی یادے تازہ کر رہے ہیں بی بی شہید کی بات کر رہے ہیں اچھے سر مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے ان سب کے ساتھ ہی اتنا وقت گزارا تو زیادہ غصے والے بھٹو صاحب تھے یا بی بی شہید تھی دونوں نہیں تھے ہاں ہاں سر یہ تو کافی حیرانی والی بات ہے واقعی ہاں بلکل ایسے ہی ہے بی بی کا تو میں نے سنایا کہ بڑی سٹرک تھیں نہیں نہیں وہ ہاں وہ کسی کارکون کے ساتھ کوئی زیادتی کرے کوئی لیڈر ہے یا کوئی ایسے کوئی ملنا چاہے آگے ہوکے تو وہ کوئی روکے اس کو اس میں نراض ہوتے تھے کہ بھی کوئی روک رہے ہو یا تم یہ کیوں کر رہے ہو یا ایسے اچھا بہت قائم تھے بی 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 ان کی کوئی نہیں ہو سکتا کوئی ثانی نہیں آئی کہ اچھا زبردست چیلنج یہ میرے لیے نئی بات ہے ورنہ تو ایک پرسنالیٹی کا بھی امپریشن ہوتا ہے تو بھٹو صاحب کی پرسنالیٹی کو بھی دیکھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ شاید کافی غصے والے اس طرح کے نہیں ہاں بڑی بی بی اللہ انہیں جن نصیب کرے نصرت بھٹو صاحب ہاں بے ان نصرت بھٹو صاحب ان کی طبیعت تھوڑی سی وہ تھی اچھا پھولوں سے ان کو بڑی وہ اللرجی تھی تو وہ لوگوں کو محبت سے لاتے تھے پھینکتے تھے تو وہ ایک دم پھر اس میں اس میں آجاتے تھے ہاں مگر وہ لیکن لوگوں کی محبت کیا سے پرداشت کرتے ہیں ہاں اور وہ پھر لوگوں کے کارکنوں کے گھروں میں بہن جاتے تھے بڑی بی بی اور چھوٹی بی بی دونوں جو ہیں کارکنوں کے ان کارکنوں کے گھروں میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ نہیں کوئی بڑے امیر سرمایہ دار ہیں نہیں نہیں جو پارٹی کے غریب کارکنوں غریب کارکن ورکرز جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا خاصتہ ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہی کلچر تھا کہ غمی میں اور خوشی میں دونوں موقعوں پر آپ ان کی طرف سے یاد رکھا جاتا تھا کارکنان کو اور میں سمجھتی ہوں یاد رکھا جانا بھی چاہیے عوام یہ چیزیں سر جو بچارے ورکرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو اچھا سر اتنے سارے اتار چڑھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ عملی سیاست میں آپ کب سے ہیں پیپلز پارٹی سے یہ وابستگی رکھیں آپ کو باقی دیگر پارٹی سے بھی تو آفر ہوتی ہوگی نہیں آفر آلی بات تو درست ہے مگر مولیا کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے ہاں؟ جی ملتے ہیں سارے فنکشنوں پر ملاقات ہوتی رہتی ہیں شادیوں پر نیکی وزین دہور شہر میں نونلیگ والوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتی ہیں مگر وہ میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو کسی نے آفر نہیں کی نہیں آفر ان کو پتا کہ یہ کبھی بھی نہیں چھوڑ کی جائے یہ کام ہونا ہی نہیں تو اس لئے بات کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے آہا سر جب آپ نے سیاست شروع کی تو اس وقت مطلب سیاست کا کیا ماحول تھا اور آج کل جو سیاست کا ماحول ہے اس پر کیا تھی؟ اس وقت لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور پارٹی کے ساتھ آتے تھے اور وہ اپنی جیف سے پیسے خرچ کرتے تھے آج یہاں منگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ پارٹی کے جو ہمارے کارکن ہیں وہ پارٹی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں ٹائم دینا چاہتے ہیں مگر وہ مجبوری اتنی آگئی منگائی اتنی ہو گئی کہ وہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں رہی اب سیاست برکل باقی مشکل وقت جا رہا ہے ملک کے اوپر اس وقت سر آج کل تو الیکشن میں تب کروڑوں میں چلا گیا ہے الیکشن کی بات تو بات کی بات ہے پہلے تو یہ ہے نا کہ پہلے تو خرچہ ہی پورا ہو جائے اس وقت جو پاکستان کے غریب آمام ہیں اس کے لئے سب سے ضروری جو ہے نا لیکشن سے ضروری ہر چیز سے ضروری وہ یہ ہے کوئی بھی حکرمان ہو ممی شباہ صاحب ہوں یا بلاور صاحب ہوں اس وقت سب کو ملکے اس وقت تو آپ لوگوں کی ہی حکومت ہے نہیں ہماری حکومت ہے نا مگر ہماری حکومت کو کام کون سے کرنا دیا جا رہا ہے ہر روز تو نیا کوئی نگلوی وہ فتنہ جو ہے وہ ڈراما کھڑا کر دیتا ہے تو وہ کام ایسے تو نہیں حکومتیں چلتی کسی کام کرنے سے کوئی روک رہا ہے اچھے کام تو کرنے چاہیے آگے بڑھ کے نہیں اچھے کام ہر روز تو وہ جلسہ جلوس اور وہ سارا ملک کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے توجب زیادہ ان کی ہو جاتی ہے بحث کہ وہ ہر وقت پاکستان کے عوام کے لئے سوچیں اور ان کے لئے کریں پوزیشن ان کا ایک رول ہوتا ہے وہ ادا کرنا چاہیے مگر یہ تو نہیں ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں مار دوں گا ختم کر دوں گا نہ کھل لوں گا نہ کھلنے دوں گا سب لیکن اب تو وہ شاید مشروط مذاکرات کے لئے راضی ہو گئے ہیں نہیں اب راضی ہو گئے ہیں تو پیچھلا کتنا انہوں نے وقت ضائع کیا پہلے جمعہ نوازشری وزیراعظم تھے زیادہ ان کو دو سال سے کام ہوتھا ہے اور ان کے بعد جب آپ اور چور 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 ٹھیک ہے پاکستانی چوروں کا ہے مگر تم دخوا سے اچھا کام کردے چور پکڑ کو اپنے کام کر رہا ہے سوائے ذات پولیٹس کے اندر کی باہر فومی پکڑا برمک ٹھیک سارے چور بنانا تھے اس نے پکڑا اس کی پکڑتا تھا وہ تو کہتے ہیں میں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالا اور میں ڈالوں گا لیکن یہ این آرو لے کے باہر چلے گئے اور آج بھی پڑھ رہے تھے خبروں میں وہی کہ یہ لوگ پھر بکتائے گا بھاگ جائیں گے ٹی وی کے اوپر آتا ہے اس نے بعد ہی یہ کہنے ہی ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ بھی چور ہے یہ بھی چور ہے تو تم کون ہو اگر سارے چور ہیں بقایا سارے پاکستانی کے لوگ جو چور ہیں تو پھر تم کیا ہو سنی وہ تو کہتے ہیں ان کی پارٹی اور لوگ تو کہتے ہیں وہ صادق و امین ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہے کیا کیا سکینڈل آرہے ہیں گھڑی کا سکینڈل میرا تو نہیں ہے نا ان کے ہی ہے نا اور جو اتنے ان کے جو آرہے ہیں میں احترامن نام نہیں لیتا نہیں سر جو سکینڈل آئے ہیں ان کے تو وہ تو پھر کیا ملکین انہیں خدمت کی اچھے سر آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بھی ٹائم خان صاحب کی حکومت رہی انہوں نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہو جو آپ کن بات سکیں آپ کی یاد آشت میں ہو ہاں ایک کام اس نے کی ہے ملک کا بیڑا گھرک کی ہے مگائی آسمان کی اوپر چلی گئی غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے سر لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پیچھے سے ایسا ملک ملا تھا جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے نا پھر اس نے پنجاب میں جو انڈرسٹی تھی اس کا خانہ خراب کیا وہ اپنے ادھر کے پی میں ان کو اتنی سولتیں دے دی انہوں نے مختلف ڈوٹی ٹیکسز میں بہت زیادہ مراد دی سٹیل والوں کو گی والوں کو تو سر پنجاب میں بھی تو این کی حکومت تھی بزار ساب کی نہیں نہیں وہ حکومت تھی مگر یہاں پنجاب کی انڈرسٹی باندھ ہوئی ادھر جا کے وہ انڈرسٹی لگ گئی یہ تو نہیں ہونا چاہیے پورے پورے ملک کے اندر مساوی ہونے چاہیے نا ہار چیز کراچی بھی لاہور بھی پشور بھی پورے ملک کو ہی اپنا سمجھیں ہاں جی وہ سارے ملک کے اندر یکسا نظام ہونا چاہیے نا اچھا پنجاب میں ایسا نہیں تھا کے پی کے میں تھا نہیں ادھر ان کو رائے تھی جترے بیجنس میں تھے ان کے لیے مشکلات تھیں اچھا سر تو اب جب جیسا کہ آپ لوگوں کی سب لوگوں کی حکومت آ چکی ہے تو سر اب کس طرح سے کیا پلانز ہیں کس طرح سے بہتری آئے گی غریب عوام کو کیسے ریلیف ملے گا سر ڈار صاحب بھی آگے ڈالر نیچے نہیں آرہا میں یہ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ سارے جو ہیں تمام ملک کی پلیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ ملکے جد و جد کریں جس طرح پی ڈی ایم والے ہیں سر گیارہ تو آلموسٹ ہیں وہ سب کر رہے ہیں نا مگر اس میں یہ جو مرارہا جو ہر روز یہ تماشا لگا دیتا ہے یہ تماشا بند ہونا چاہیے نا سر اس کو کون بند کرے گا اس تماشے کو مطلب حکومت کا ہی کام ہے پھر بند کرنا نہیں اس کو اللہ ہی کرے گا اور کس نے کرنا ہے حکومت سے تو دوختہ نہیں ہے ہر روز وہ نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے سر حکومت اتنی ویسے بے بس کیوں نظر آتی ہے لانگ مارچ بلاوال صاحب نے شروع کیا ہم بھی ساتھ ہیں کراچی سے نکلے اسلام آباد آئے کوئی راستے میں کسی جنگہ بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقع نہیں ہوا اور پورا امن طریقے سے اپنے پارٹی کا منشور بتاتے رہے اپنی پارٹی کی جو در جو بتاتے رہے کہ پارٹی نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے علمی اسلام کے لیے کیا کیا ہے پوٹو صاحب نے بی بی صاحبہ نے پریجنل زوزاری صاحب نے پھر انہوں نے براوال صاحب جو انہوں نے جس طرح انٹرنیشنل طور پر پاکستان کا ایک خراب انہوں نے کی ہوا تھا سارا اس کو نئے سرے سے انہوں نے شروع کیا ہے تو یہ اس کے آنے سے یہ تین سال ہے تین سال یا چار سال جو عرصہ رہے رہا ہے اس وقت ملک کا اس نے خانہ خراب کر دیا ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اچھا سر اس وقت جو کرنٹ پلیٹیکل سوچیشن ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ استیفوں کی بھی بات آ رہی ہے کہ اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی سر زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور سر سننا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور میں آکے ڈیرے ڈالیں گے اور پھر جو سب چیزیں ہیں وہ یک دم ٹھیک ہو جائیں گی نہیں ڈیرے تو کیا انہوں نے ڈالنے ہیں انہوں کا اپنا لاہور شہر انہوں کا اپنا ہے زرداری صاحب کا کیا صرف خاص خاص موقع پہ آتے ہیں زرداری صاحب انہوں کا گھرہ لاہور ہاں جی وہ آتے ہیں میں بلاتے ہیں ملتے ہیں جاتے ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے ایک دور تک امید ہے نیکسٹ ویک وہ کسی ٹائم آئیں گے اور آکے دوگوں کو انہوں نے ملنا ہے کرنا ہے وہ جس طرح یہ سیاست کرتے ہیں وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے دیکھیں ہم نعرہ لگاتے تھے ایک زرداری صاحب پہ باری تو انہوں نے کہہ کہ یہ نعرہ نہیں ایک زرداری صاحب پہ باری ہاں ہاں انہوں نے دیکھیں کہ سسٹم ہی کیسے کر دیا ایک پوزیٹیو اس پہ بولے کیا ہے بلکل اب وہ دنیا انہوں کی اگر کوئی خوش آمد پسند ہوتا تو اس کو یہ نعرہ بہت اچھا لگتا وہ تو محسوس ہوتا کہ بھئی یہ تو بہت اچھا نعرہ ہے یہ ایسے ہی ہے اچھا وہ نے کہا ایک زرداری سب سے یاری سب سے یاری سب سے یاری دوستوں کے تو دوست ہیں زرداری صاحب اس میں تو کوئی شکلی بات نہیں سب اس سے کیا اطلاعات ہیں زرداری صاحب آکے یہ جو اس وقت یہ جو ماحول بنا ہوئے سیاسی ماحول بڑا گرم ہے اس کا پارا جو کیسے بیچے لائیں گے کیا کریں گے آپ کے پاس تو اطلاعات ہوں گی نہیں ہمیں کوئی اطلاعات نہیں ہیں نہ ہی وہ اس طرح باتیں شیئر کرتے ہیں وہ صحیح وقت پر صحیح کام کرتے ہیں اچھا صاحب یہ جو پی ٹی آئی کا اسیمبلیز کو تحلیل کرنے کا معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ اسطیفے کبھی بھی نہیں دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے صرف ایسے ڈراتے دیں گے انہوں نے اسطیفے دیں گے سب جا کے طرحیں بھی لے رہے ہیں مراد بھی لے رہے ہیں تو پھر اسطیفہ کیا ہوا صرف یہ صرف ڈرانے تمکانے کے لئے آپ لوگوں کو کر رہے ہیں اور کیا ہے صرف چودی پرویز الہی صاحب کی سیاست کو اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا آپ خود بھی ماشاءاللہ سے بہت ٹائم سے سیاست میں ہیں نہیں شوئی صاحب کا پنجاب میں جب پہلے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کافی کام کیا ہے سیاسی گرانے ہیں مگر اس وقت وہ ٹرپ ہو گئے اس کے امران خان کے وہ ٹرپ ہو گئے تو سر اب ان کو سمجھ آگئے کہ وہ ٹرپ ہو گئے ہیں ظاہر ان کو پتا چل گیا وہ ہے یہ تو بات نہیں کہ اگر نہیں پتا چل گیا جس طرح یہ کہتا ہے میں ابھی توڑ رہا ہوں ابھی توڑ رہا ہوں تو وہ سمجھے ٹوٹ جاتی کہاں ٹوٹ نہیں ہے سمجھے پر وزیلائی صاحب نہیں توڑیں گے کبھی بھی نہیں توڑیں گے سر ایک طرف تو وہ لوگ ملاقات کرتے ہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ ہیں اور پارٹی جو ہے ساری دیکھیں اس نے آگے وہ ایک خاندان کو دو ایسوں میں تقسیم کر دیا یہ بھی امرانہ نے کارنامہ کیا نا سر واقعی بڑا پیار تھا بہت پلکل ایک ساتھ کبھی کوئی آدمی سوچ سکتا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا سر آپ کے سمجھتے ہیں خان صاحب اچھے کھلاری زیادہ اچھے ہیں یا سیاستدان زیادہ اچھے ہیں وہ جہاں تھا وہ بھی وہاں بھی جب آیا نا سب سے پہلے ماجد خان اس کا کزن تھا وہ اس کو لے کے آیا تھا کرکٹ میں ٹھیک ڈایہینوں میںیں تو نہیں مانتا صاحب کوئی ایک خوبی تو ہوگی خان صاحب میں ایک خوبی اس میں ہے جو کسی میں نہیں ہے ہر آدمی کو گھلیاں نکالتا ہے ہر آدمی کو چور کہتا ہے ہر آدمی کو پاغل کہتا ہے اچھے سب پھر اماں جو ہے وہ ان کے پیچھے کیوں اتنی نظر آرہی ہمیں ان کی فین فالنگ سے آپ ان کو نہ کر سکتے ہیں میں ان کو نہیں کر سکتی شاید کوئی بھی نہیں کرے گا نہیں وہ تو ہم نہیں کہنا فین پالنگ تو ان کی ہے تو صرف عوام تو ان کے ساتھ ہے وہ تو کہتے ہیں اب الیکشن ہوں گا تو پتہ چل جائے گا عوام کتنے ساتھ ہیں وہ تو فیض یاب تھے نا کسی کی طرف سے تو وہ کام ان کا چل رہا تھا نا پتہ تو اب چل جائے گا نا صرف آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ الیکشنز میں کامیاب نہیں ہوں گے نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہوں گے صرف وہ تو بہت پور امید ہے اللہ کہہ رہے اس مونک میں الیکشن ہوں جب بھی ہوں آخر الیکشن تو ہوں نہیں ہے نا ایک سال بعد الیکشن تو ہوں نہیں ہے نا اگلے سال تئیس میں اکتوبر میں یا ستمبر میں یا دسمبر کسی ٹائم جو بھی ہوگا الیکشن تو ہوں نہیں ہے مجھے مارچ والی بات کہ مارچ میں الیکشنز ہو جائیں وہ آپ کو کنی نظر آنے کبھی بھی پی ڈی ایم والے ایک دن بھی الیکشن پہلے نہیں کرائیں گے وہ نہ ہی کرانا چاہیے اچھا بلکل ہی کرانا چاہیے صرف اگر ملک کے لئے اچھا ہے کہ ملک میں سکون آجے تو آپ نہیں سمجھتے ملک میں سکون الیکشن سے تو نہیں آنا ملک میں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جب تک ان کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی اس وقت تک تو ملک میں سکون نہیں آئے گا سر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزارت خارجہ کے منصف پہ فائز ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی ذمہ داری وہ کیسے نبھا رہے ہیں اور ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جہاں اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے نانا اور پھر اپنی والدہ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں اور وہ بہت زبردست سفارتکاری ان کی ہو رہی ہے اس وقت ساری دنیا مانتی ہے مان رہی ہے بلکہ آپ دیکھتے بھی ہیں وہ ملتے ہیں جاتے ہیں ٹور کرتے ہیں بلکہ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ پاکستان میں ایک کامیاب سفارتکار بلکہ لگ رہے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا اگلے سال تو انشاءاللہ اللہ کی میر بانی سے بلاول صاحب جو ہے وہ وزیری عظم پاکستان ہوں گے بلاول صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں آسوا بھٹو بھی کافی متحرک نظر آتی ہیں ان کا کہاں پہ دیکھ رہے ہیں مستقبل سیاست میں بلکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایلیکشن ہے تو آپ نے نیشنل سامجی کا ایلیکشن لگتا ہے جو میرا حلق ہے وہاں یہ ہوا کہ 93 ایلیکشن میں بی بی صاحبہ کمپینڈ پر تھی وہاں میرا گھر ہے وہ وہاں پر تشریف تھا وہاں پر تشریف تھا وہاں سے آگے پھر وہاں نے جانا تھا شاہد باغ اور مصری شاہد اور وہ اس وقت بھی پارٹی کے اندر جو سیاست ہوتی ہے وہ دوسرے جو ہمارے لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے اور وہ جب بی بی صاحبہ شیر شاہ روڑ پہ آئے تو ابھی آدھے کلومیٹر بعد شاہد باغ شروع ہو جانا تھا صحیح اور پھر شاہد باغ سے انہوں نے جانا تھا مصری شاہ اور مصری شاہ سے بچی جانا تھا یہ نائٹی تھری کی بات کرتا ہوں صحیح اور صبح بارہ بجے آپ کو پہلے کامیاب ہو گئے اس طرح کامیاب پہ جانا تھے اس طرح کامیاب پہلے اور تیرہی زیادی میں آپ کی وقت جائے آپ کو جو شخروش ہوئی جو شخروش ہوئی آئید نواز شریف مقابل میں دنیا راحت جاتا کہ میں آپ کو بتاکنیم ان کی ایک چلک دیکھنے بی بی صاحبہ مجھے کہ انہوں نے ایلیکشن کہ انہوں نے ایلیکشن ہے تو آپ اسی ایلیکشن جا لڑیں گے اور اسی ایلیکشن مجھے کہ قلوبی نے حدouvالا ہے آپ کی کیمپین کیا نہیں کہ میں نے وہ چکر میں پورا ہے صحیح میں نے پورا ہور شکر میں پورا ہے صحیح نے تماما ہے جو تماما نہیں مجھے پورا ہور ما رات نہیں میں نے اپنی حقا میں بھیا کہ اگر بابی آسفا نے اجلزتائی اور این اپنی نظر کہ وہ ایک دن کے لئے چکر لگائیں گے جو مرضی میرے مقابلے میں آجائے میں بڑے مارجن سے جیتوں گا لوگ بی بی صاحب کو بی بی صاحب کو بوٹو خاندان سے بہت پیار کرتے ہیں اور پھر ہمارا جو بی بی صاحب نے اتنی سوئی گیس دی بجلی دی یہ بی بی صاحب نے بہت ادھر کام کیا بہت زیادہ مگر پھر وہ آگے جب بی بی صاحب نے شہید ہوئے تو اس سے پھر وہ ہم بھی سوگ میں چلے گئے تو جب الیکشن آیا تو اس وجہ سے پھر وہ باقی جو پیچھے ہاتھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کام ڈالتے ہیں پیچھے سے وہ کچھ ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوگی الیکشن میں کہ جہاں سے ہم مارجن سے جیت رہے تھے ہمیں نہیں جیت رہے دیا گیا اس وقت بھی مثال 2008 کا جو الیکشن ہوا ہے اس وقت بھی وہ مارے ساتھ خاص کر کے پنجاب میں اور لاہور میں ایسا ہوا اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے اللہ کرے کہ آپ الیکشن آئے سب پیئر الیکشن کس طرح سے ہوں گے ہونے چاہیے ہونے تو بالکل جائیں لیکن ہوں گے اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر الیکشن بلکل غیر جانب دار ہوتے ہیں اور بلاول صاحب اور بی بی آسفہ یا بی بی بختاور دو دن لاہور دے دیں صرف دو دن لہور کا وہ بدل جائے گا سارا بٹو یا بی بی کے ساتھ لوگ اتنا زیادہ کیا بلاول صاحب تو ہمیں نظر آتے ہیں وہ تو بہت زیادہ کیمپینز کرتے ہیں جاتے ہیں لیکن آسفہ صاحبہ جس طرح سے ایک آج وہ پھر ایک جذباتی ہو جائے نا ہاں محول جذباتی ہو جائے کیونکہ لوگوں کا جو پیار جوش و خروش ہے وہ امرڈ آتا نظر آتا ہے بی بی دا پتر آگیا بی بی دی تیہ آگئی اور وہ پھر پیشلی جب آسفہ صاحبہ آئی تو وہ بلکل لگا ہے بی بی خود خطاب کر رہی ہے بلکل ایسی لے کا ہمارا جو آخر میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے سامنے چار نام لوں گی آپ نے سر ان لوگوں کی ایک ایک خوبی اور ایک خامی بتانی ہے تو سر پہلا نام ہے آسفہ علی زرداری صاحب کا آسفہ علی زرداری صاحب آسفہ علی زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں اور کبھی انہوں نے دشمن کا بھی برانی سوچا آہا یہ تو سر ان کی خوبی ہو گئی دوستوں کا تو وہ اچھا کرتے ہیں مگر انہوں نے کبھی اپنے دشمن کے مطلق بھی نہیں سوچا کہ وہ اس کو بھی نقصان پچائیں اس کے مطلق کوئی نقصان پچائیں یا کوئی بات کریں یہ زرداری صاحب میں بڑی اور سر خامی کوئی ایک خامی جو آپ کو لگتی ہے زرداری صاحب میں چیز نہیں ہونی چاہئے سکوٹی کا مسئلہ اس وقت اس میں وہ جس طرح لوگ ملنا چاہتے ہیں یا لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں اس طرح وہ سکوٹی کا مسئلہ ہے ان کا سکوٹی کا بہت بڑا اشار ہے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں لاہور ادر گولبرک میں گار لے رہا ہوں ادر آ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زرداری صاحب آجائے لہور آجائے بلاور صاحب تھوڑا سا ٹائم دے دیں میری بہنیں آجائیں وہ ٹائم دے دیں لاہور کی نقشہ ہی بدل جائے گا سر اگل ادام ہے نواز شریف صاحب ان کی آب ایک خوبی بتائیں اور ایک خامی بتائیں مشکل سوال مبہ بتن ہے اچھے سیاستدار ہے کھانے کے شکین ہے صحیح لاہوری ہے جو ہے کشمیری فیملی سر خامی خامی تو میں اتنا کبھی ان کو ملا نہیں ہوں سر لیکن آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے مخالف بڑی سیاست کی ہے کوئی خامی تو آپ کو پہلے تو آپ لوگوں کو بڑی خامیاں نظر آتی تھی نہیں اب تو وہ ہمارے پارٹنر ہیں اس لیے پارٹنروں کے اچھی بات ہی کرنی چاہیے یہ سر ٹیپیکل سیاستدار والا جواب تھا اچھے سر عمران خان صاحب ایک خوبی اور ایک خامی کیا میں اس کے مطلق خوبی اس کی کیا ہے اور خامی کیا ہے ایک خوبی ایک خوبی اس کی ایک ہے جب اس کے مطلق خود دو تین لفظ ایک چھوڑا 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 اس کے علاوہ اپنا پروگرام دو کیا پروگرام اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو پاکستان کے مام کے لئے پاکستان کے مام کے لئے پاکستان رہے تو اس وقت جو تم کرنا چاہتے تھے کرتے اس وقت چور چور پہ کام تو نہیں انہوں نے کیا انہوں کو کام کرنا چاہیے تھا سر آپ کو اس کا مطلب ہے ان میں کوئی خوبی نظر نہیں آتا بلکل نہیں خوبی سر اگلے نام ہے چودری پروگرام صاحب ان کی ایک خوبی بتائیں اور ایک خامی بتائیں چوری صاحب اچھیت سیاستان ہے ملنسار ہے وزادار ہے کبھی انہوں نے کسی کا برا نہیں کیا یہ ان کے خوبی ہے اور خامی یہ خامی کہلے ہیں خوبی کہلے ہیں مطلب کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی سر یہ تو خوبی ہو گئی نا خامی کوئی نہیں ہے خامی اب یہ جو انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑ کے چلے گئے کسی کے کہنے پر یہ خامی ہو گئی نا کسی کے کہنے پر انہوں نے یہی کہا ہے وہ فلاں نے کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں کھل کے نام کوئی نہیں لے گا وہ انہوں نے ادھر پریجنل صاحب کو ملے رات کو مٹھائی لے کے گئے ہار لے کے گئے وہ سارا ہوا سر خان جس طرح سے زدائی صاحب گئے تھے تو مطلب پورا لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہیں اور مٹھائیاں ایکسچینج ہوئی یہ دونوں باپ بیٹا رات کو دو بجے پریجنل زدائی کے گھر گئے ہیں مٹھائی لے کے آئے تھے شکریہ بھی ادا کیا اور اگرے دن جب ہم سو کے اٹھے ہیں لکشہ ہی بدلا ہوا ہے سر آخر میں آپ کا اپنا نام ہے آپ نے اپنی ایک خوبی بتانی اور اپنی ایک خامی بتانی ہے میں اپنے مطلب کیا کہہ سکتا ہوں یہ ہی ہے کہ شکر اللہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا میں جب سے سحصل میں آئے ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں پارٹی کیادت کے ساتھ ہوں اور یہی خواہش ہے کہ اب بھگایا زندگی کے جتنے بھی دنیں پارٹی کے ساتھ ہی رہوں اللہ حیامل اللہ آپ کو لمبی زندگی دے سر کوئی خامی اپنی خامی یہی ہے کہ میں گھر میں ٹائم نیز ہتاپنی بیگم کو بچوں کو آہ سر یہ تو سب سے بڑی خامی ہو گئی گھر والوں کے نظر سر بہت شکریہ آپ کا آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے تب تک اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ